موسیقی 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 کے لیے بھی سرکار کو سلحہ دے گا آئیو کے پاس کسی بھی شکایت کی جانچ کے لیے سیول کورٹ کے سمان ادھکار ہوں گے یہ ویدھیک پشلوی سال دس اپریل کو لوگ سبح سے پارت ہو گیا تھا لیکن راجس سبح نے اسے کچھ سنشودنوں کے ساتھ 31 جولائی 2017 کو پارت کیا اور ایک اگست 2017 کو لوگ سبح کو لوٹا دیا تھا لوگ سبح نے دو اگست 2018 کو اس سنشودنوں کے ساتھ دو تہائی سے آدھیک بھومت سے اسے لوگ سبح نے دو اگست کو پارت کر دیا لوگ سبح نے راجس سبح سے ہوئے سنشودنوں کو ہٹاتے ہوئے بلکو منظوری دی تھی اس بیج بیجے پی ادھک شامیت شاہ نے کانگریس سے راشتری پشلہ برگائیوں کو سمویتھانیک درجہ دینے سمبندی سنشودن ویدھیک پر رخ سپشٹ کرنے کو کہا ہے رویبار کو مغل سرائے ریلوے سٹیشن کا نامان کرن پندیت دین دیالوپادیا کے نام پر کیے جانے کے موقع پر آئیوجت کارکرم میں امیچ شاہ نے پوچھا کہ کیا کانگریس راجس سبح سے اس ویدھیک کو پارت کرانے میں مدد کرے گی بیجے پی ادھکش نے بیپکش پر اینار سے مددے کو لے کر ووٹ بینک کی راجنیتی کرنے کا عروب بھی لگایا آگامی لوگ سبح چناؤں کو لے کر انہوں نے کہا کہ کانگریس سماجوادی پارٹی اور بی ایس پی مل کر بھی بی جے پی کو ہرا نہیں سکتی بھارتیا جنٹا پارٹی کے پردان منتری نریندر موڈی جی او بی سی بھیل کو لاکر سنسد میں لوگ سبح میں پراریت کرائے یہ بھیل جائے گا راج سبح میں میں سری راحل گاندی کو پوچھنا چاہتا ہوں راحل گاندی بھیج کے سامنے سپسٹ کرے کہ او بی سی بھیل پاریت کرنے میں کانگریس سہائیتہ کرے گی یا نہیں کرے گی وہی سے تیہ ہو جائے گا کہ کانگریس پارٹی پچھڑوں کا کلیان چاہتی ہے یا نہیں چاہتی ہے لوگ سبح میں آج انسوچت جاتی انسوچت جن جاتی اتیہ چاہ نیوارن سنشودن ویدھیک پر چرچہ ہوگی ساماج اکنیائے اور ادھکاریتہ منتری دھاورشن گہلوت ویدھیک کو پارت کرنے کا پرستاب کریں گے سپریم کورٹ نے ایس سی ایس ٹی اتیہ چاہ نیوارن قانون کے کو سخت پرابدھانوں کو ہٹا دیا تھا جس کی وجہ سے اس سے جڑے معاملوں میں ترنت گرفتاری پر روک لگ گئی تھی اس کے علاوہ آروپی کو انترم زمانت لینے کے انومتی بھی مل گئی تھی سنشودن ویدھیک میں انسخت پرابدھانوں کو پھر سے لاغو کرنے کی ویوستہ کی گئی ہے کورٹ کی فیصلے پر ویبھن راجنی تک دلوں اور سنگٹھنوں نے ناخوشی جتائی تھی اور سرکار سے قانون کو مول سوروپ میں لانے کی مانگ کی تھی راشپیدی رامنات کووین نے بھگوڑا آرتک اپرادی ویدھیک دوہزار اٹھاروں کو منظوری دے دی ہے یہ ویدھیک 25 جولائی کو راجی سبح سے اور 19 جولائی کو لوگ سبح سے پارت ہوا تھا اب آرتک اپراد کرنے کے بعد ویدیش بھاگنے والے بھگوڑوں کی دیش کے بھیتر اور باہر سب ہی سمپتیاں ضبط کی جا سکیں گی کانون کا مقصد ایسے آرتک اپرادیوں پر کارروائی کرنا ہے جو دیش کے بینکوں کا پیسہ لے کر ویدیش بھاگ جاتے ہیں اس کے دائرے میں سو کروڑ سے اوپر کے دھوکہ دھڑی کے ماملے آئیں گے بھگوڑوں کی سمپتی بنا عدالتی کارروائی کے ضبط کی جا سکے گی ایسے آروپیوں کو اگر اپنی سمپتی بچانی ہے تو بھارت میں عدالت کے سامنے پیش ہونا ہوگا ایسے آروپیوں کو نوٹس جاری ہونے کے بعد 6 ہفتے تک دیش لوٹنے کی محلت دی جائے گی کورٹ سے بھگوڑا گھوشت کیے جانے کے بعد ایسے آروپیوں کی پوری سمپتی ضبط کر کے نیلام کی جائے گی جب تک ماملے کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس بیچ پنجاب ناشر بینک سے جڑے ویتی ہے دھوکہ دھڑی معاملے میں بھگوڑے ہیرہ بیاپاری میں ہلچوکسی کو واپس بھارت لانے کے لیے سرکانی کوششیں تیز کر دی ہیں بھارت نے چوکسی کے پرترپن کے لیے انٹیگوہ سے انرود کیا ہے چوکسی نے اب کیر بیائے راشت کی ناغرکتہ حاصل کر لی ہے بھارتے دل نے شنیوار کو انٹیگوہ میں وہاں کے ودیش منترالے کے ادھکاریوں سے ملاقات کی اور چوکسی کو بھارت پرترپت کرنے کے لیے اپی دن دیا چوکسی پنجاب ناشر بینک کے گھوٹالے میں بھگوڑا ایوروپی ہیرہ کاروباری نیرم موڈی کا رشتے دار بھی ہے سی بی آئے اور ایڈی نے چوکسی کو وانچھد خوشد کر رکھا ہے انٹیگوہ کے ادھکاریوں نے نومبر 2017 میں اسے وہاں کے ناغرکتہ دے دی تھی سی بی آئے نے بھی ودیش منترالے کو چوکسی کے پرترپن کے لیے اپنا نورود بھیجا تھا چوکسی اس سال چار جنوری کو بھارت سے بھاگ گیا تھا اور اس نے پندرہ جنوری کو انٹیگوہ میں شرن لی تھی راجی صفحہ کے نو نیرواچت اور منونی سانسدوں کے اورینٹیشن پروگرام کا رویوار کو سماپن ہو گیا سمویدان وششاگیو پوروی سانسد پالیس نریمن نے کہا کہ سدن اور سنستاؤں کی چھوی بنائے رکھنا بہت اہم ہے اس کام میں نئے سانسدوں کو اہم بھومی کا نبھاتے ہوئے اب روضوں سے پرے بہترین کام کاج کرنا چاہیے سانسد ماجید میمن نے ویدھی نرمار پرکریہ اور بھوپیندری آدب نے لوک مہتو کے مددوں پر اپنی بات رکھی راجی صفحہ کے نئے سانسدوں کے لیے آیوجید دو دن کے اورینٹیشن کارکرم کا رویوار کو سماپن ہو گیا اس اوسر پر چالیس سانسدوں نے بھاگیداری کی اور کیندریے آواز اور شہری ویکاس راجی منتری ہردی پوری سب ہی ستروں میں موجود رہے سمویدھان وشیشگی اور جانے مانے وکیل فالیس نریمن نے کہا کہ سدن کی چھوی بنائے رکھنا سانسدوں کے لیے بہت اہم ہے سانسدیے انوبھاؤں کے آدھار پر انہوں نے سانسدوں کو کئی اہم سجھاؤ دیئے اور سارجنک جیون میں نیتکتہ کے تین ادھارانوں کا بھی ذکر کیا مجھے پوری سانسدوں کے لیے سانسد بھوپندری آدھار نے نئے سانسدوں کو لوگ مہتوں کے مددوں کی باریکیوں کو پربہاوی طریقے سے سمجھایا انہوں نے کہا کہ اچھ سدن میں نیم اور پرکریہ کے تحت جن سروکاروں کو اٹھانے کے لیے بہت سے موقع ہیں شننکال سے لے کر وشیش اللیک، دھیانا کرشن اور الپکالک چرچہ کے مادھیم سے سرکار کی جواب دے ہی تیہ کرنے کے ساتھ ہی جنتا کی مدد کی جا سکتی ہے راجی سبا کی جو ویدھائی پرکریہ ہے میرا اماننا ہے کہ شروع میں ایک بار اگر رولنگ کے ساتھ اور رولز کے ساتھ ہم لوگ اٹیچ ہو جاتے ہیں تو جیادہ بہتر طریقے سے اپنے وشیوں کو ہم راجی سبا میں اٹھا سکتے ہیں کیونکہ سدن کی پوری کاریوائی میں جتنا انوپات سرکاری کاریو کا رہتا ہے، سرکاری ویدھائی کاریو کا رہتا ہے سانسد اور جانے مانے وکیل ماجید میمن نے ویدھے نرمان پرکریہ کے بارے میں بہت بیباکی سے ویاکھان دیا انہوں نے نئے سانسدوں سے تیاری کے ساتھ ویدھے کمپر چرچہ کے دوران پربھاوی بھومی کا نبھانے کی اپل کی انہوں نے کہا کہ اچھا قانون وہ ہے جو عام آدمی کے سمجھ میں آسکے سانسدوں کو یہ دیکھنا ہوگا کہ نیا قانون لانے کی پرکریہ ہو یا اس میں سنشودھن اس کی سہجتہ اور شبدوں کی سارتھک ویاکھیا پر ان کا دھیان ہونا چاہیے میرا یوگدان بہیشیت ایک سجسے کے میرے ایک اور میں راجے سبھا میں وہ یوگدان بھی بہت دور تک جا سکتا ہے اور دیش کے کانون بنانے کی پرکریہ کی سمبت میں میں جو آپ کو ابھی باتانے جا رہا ہوں کہ سمویدھان کو پہلے ہم سمجھیں کہ constitution being the apex law has to stand firm and anything that is made by anybody including the supreme lawmaking body that is parliament is subject to the scrutiny of the constitutional provision if it conflicts with constitution even the laws made by the parliament are at times struck down रविवार को चर्चा की शुरुआत संसद्ये विशेशाधिकार विशे के साथ हुई अपर सचेव राज्यसभा मुकल पांडे ने राज्यसभा के दिन भर के कामकाच के बारे में सांसदों को आउगत कराया राज्यसभा के सचेव डॉक्टर पी पी के रामाचार यूलू ने संसदों की कई जिग्यासाओं को शांत किया शहरी विकास राज्यमंत्री हरदीप सिंग पूरी ने राज्यसभा टीवी के लाइव टेलीकास्ट के यूट्यूब पर उपलबता को लेकर विशेशा धिकार संबंधी सवाल उठाए संसद सदस्य अस्थाई शेत्र विकास योजना पर सांखी की और कारिक्रम किर्यानवयन मंत्रा ले और संसद वेतन भत्ता और अन्यसुविधाओं पर राज्यसभा के वरिष्ट अधिकारियों ने प्रस्तुती दी और नए संसदों के सवालों के जवाब दिये राज्यसभा महासचेयु देश दीपक वर्मा ने समापन भाशन में बड़ी तादाद में कारिक्रम में हिस्सा लेने के लिए संसदों का अभार जताया शानिवार को प्राश्टपती और राज्यसभा सभापती एमवेंक या नाइडू ने ओरिएंटेशन कारिक्रम का उद्गाटन करते हुए जो भाव व्यक्त किया था उसकी अभिव्यक्ती समापन तक दिखी वक्ताओं और संसदों ने इसी बात पर जोर दिया कि सदन का अवरोध रहित संचालन हो और सदन की गरीमा को बनाए रखा जाए संसदों ने अपने ग्यान और श्रमता विस्तार के लिए ऐसे प्रियास निश्चित सम्यावधी में करने पर जोर दिया अर्विंद कुमार सिंग राज्य सभा टीवी खबर जा रही है लोट रही है एक छोटे से ब्रेक के बाद लंबे समय से आपकी मांग रही है कि कला साहित्य, संगीत, नृत्य और सिनमा की सांस्कृति खल चलें आप तक हिंदी में भी पहुँचें राज्य सभा टीवी पर अब हम आपको परिचित कराएंगे संस्कृति, परमपरा और आधुनिक्ता के सभी कला रूपों से हर सप्ता हिंदी में भी आपकी सांस्कृतिक डाइरी कला साहित्य, सिनमा, संगीत और नृत्य का जरोखा सब्रंग जल्द आ रहा है सिर्फ राज्य सभा टीवी पर जमु कश्मीर को विशेश शक्तियां देने वाले सम्विधान के आर्टिकल 35A की वैदिता को चुनाती देने वाले याचिकाओं पर सुप्रीम कोट में आज सुनवाई होगी आदालत इस बात की सुनवाई करेगी की सम्विधान पीट इस मुद्दे पर सुनवाई कर सकती है या नहीं आर्टिकल को भेदभापून बताते हुए कि एंजियों ने सुप्रीम कोट में याचिकाओ दायर की है आर्टिकल 35A को साल 1954 में राश्पती आदेश के जरिये सम्विधान में जोड़ा गया अनुछेद 35A जमू कश्मीर के स्थाई निवासियों को विशेश अधिकार देता है राजिसे बाहर के किसी व्यक्ति से शादी करने वाली महिला से संपत्तिक आदिकार छीनता है साथी कोई बाहरी शक्स राजिस सरकार की योजनाओं का फायदा भी नहीं उठा सकता है और नहीं वहाँ सरकारी नौकरी पासकता है उत्राखंड हाई कोट की चीफ जस्टिस के एम जोजफ को सुप्रीम कोट का जज नियुक्त किया जाने के बाद भी विवाद थमदा नहीं दिख रहा है पीटिया ने शीश अदालत के उच्छ पदस्ति सुत्रों के हवाले से बताया है कि जस्टिस जोजफ की वरिष्टता घटाने के मामले को लेकर कॉलेजियूम के कुछ सदस्टियों के साथ सुप्रीम कोट के कई जजज भी नाखुश है پی ٹی آ کے مطابق کالوجیوم کے کچھ سدستیوں سہیت انے جج آچیف جیسٹس آف انڈیا جیسٹس دیپک مشرہ سے مل کر ردی سوچنا میں جیسٹس جوزف کا نام کرم میں تیسرے ستان پر رکھنے کو لے کر اصنطوش ظاہر کریں گے اور شپت گرانٹ سماروں سے پہلے اوچت قدم اٹھانے کی مانگ کر سکتے ہیں یہ سماروں منگلوار کو ہونے کی سمبھاونہ ہے شانی بارکو کے اندر سرکار نے اتراخنڈ ہائی کورڈ کی چیف جیسٹس کی ایم جوزف مدراز ہائی کورڈ کی چیف جیسٹس اندرہ بیانر جی اور اڑیسا ہائی کورڈ کے چیف جیسٹس ونیت سرن کو سپریم کورڈ جج نیوکت کرنے کی ادھی سوچنا جاری کی تھی راشبتی رامنات کوبن نے یوماوں سے اپنے لیے اپنے پریوار اور پورے سماج وشیشکار ونچت لوگوں کے لیے بڑے سپنے دیکھنے اور اونچا لکش رکھنے کی اپیل کی کل ہیدرپاد میں بھارتے پراودیوگے کی سنسطان آئیٹی کے ساتھوے دیکھشان سماروں کو سمبودت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیش کی آکانشاہیں اب چھے دشک پہلے ستھاپت بھاری اودیوگوں تک سیمت نہیں رہ گئی ہیں ایسے میں آئیٹی ہیدرپاد کو چوتھی اودیوگے کرانتی کے لیے پراسنگک بنے رہنا ہوگا اور دیگری فقی شیئی اپنی دیگری ساتھوڈیوگے وہ ایک سارے اور اینو Cuевой ترکی اور انپودیوگوں اور موانگی لگے اور ایسے میں دیگری 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 ایسے نعجی شیئی دیگری وہ ع طوال اکسی طرحان یہ دیگری بیگری ایسے دیگری ریسے hiیدرپادری بیگری ایسے موانگی اوری دیگری vestیر پیجی اینگری بیگری potential its best example is of course Silicon Valley in the United States at the core of Silicon Valley are basic science and technology campuses and their talented faculty and students راشپتی رامنات کووین نے رویوار کو چننہی میں ستھتکا ویری اسپتال میں درود منیتر کڑگم کے ادھیاک شاہم کرنا نے دی سے ملاقات کی اور ان کے شیگر سوست ہونے کی کام نہ کی راشپتی نے اسپتال میں کرنا نے دیکھے بیٹی ایم کے سٹالن اور بیٹی کنی موجی سے ملاقات کر کے ان کے سواستے کی جانکاری لی تمیلاڈو کے مکھی منتری رہ چکے کرنا ندھی کو اٹھائیس جولائی کو کاویری اسپتال میں بھڑتی کر آیا گیا تھا اپراشپتی ایم ونکا این آئیڈو نے وجیانکوں سے انویشن اور نئی پرودیوگکیوں کو وکست کرنے پر زور دینے کی بات کہی ہے ہیدراباد میں بھارتے راہ سائن ایک پرودیوگے کی سنستان کے پلاتنم جملی سماروں کو سمبودت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسی بھی دیش کے وکاس میں ویجیان اور ویجیانکوں کی اہم بھومکہ ہوتی ہے اپراشپتی نے کہا کہ ویجیان کے وکاس سے مانو جیون ستر میں صدھار ہوتا ہے اپراشپتی نے کہا کہ دیش ہر دشاں میں پرگتی کر رہا ہے حالانکہ ہمیں پرگتی کی اس رفتار کو اور تیز کرنی کی ضرورت ہے انہوں نے سرکاروں سے آگرہ کیا کہ ویجیانکوں کو ہر وہ سہتہ مہیا کرائی جائے جس سے ویجیانک سنستان وشو میں اپنی پہچان بنا پائیں اپراشپتی نے ویجیانکوں سے انو سندھان اور وکاس پر اور زیادہ دھیان دینے کو کہا جس سے دیش میں نئی خوجوں کو لے کر ایک بہتر ماحول بن سکے اس موقع پر کیندری منتری ہرشوردھن تیلنگانہ کے راجپال سمیت کئی ہستیاں موجود تھیں موسیقی کا to America جس چکی رہنی تھا کی ضرورت ہے جسeland اس کے س pong اور ایک پیین کئی دیگر کی ہیں سٹر ای ڈعٹی ہمارے کی طرح کی طرف کیا سکتا ہے ہمارے پر مستر نے اچھا لیتا ہے ہمارے پر صرف ملتا ہے فرم ، پر فارم ، ویمتا ہم مجھے سکالتنسان ، تناسیج جد بسیارا گزید پر سکتا ہے یہ لوگوں کے اوڈا لارے بس طریقہ اگرہ گوھرمت جنگ مجھے، چاہی جوانی 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 ہے اس طرح کے دیوارے ہیں جای جوان جای کسان جای وجناان امیدیوار تشاؤ آنسا اسی طریقی کنیز جوانی جوانی شروع جوانی ہی سرخمest جوانی جوانی who are protecting our country and all of us and then Jai Kisaan people who are responsible to provide us food and then Jai Vignan you people assembled here and also working across the country for making life more comfortable and then Jai Vignan Jai Vignan Jai Vignan Jai Vignan Jai Vignan ہونے کے کارن نیپال میں فس گئے ہیں نیپال میں بھارتی دوتاواز نے اس کی جانکاری دی ہے سمی کورٹ میں 150 تیردھیاتری اور 50 تیردھیاتری ہلسا میں فسے ہوئے ہیں خراب موسم کی جلتے فسے بھارتیوں کو ہلسا اور سمی کورٹ سے نیپال گنج پہنچ پہنچانا مشکل ہے یہاں سے بھارت کی اتتا پردیش کی راجدھانی لکھناؤ کا راستہ ماتر چار گھنٹے کا ہے بھارتی دوتاواز تیردھیاتریوں کے پریواروں سے سمپرک میں ہے موسم صاف ہوتے ہی تیردھیاتریوں کو نکالنے کا کام شروع ہو جائے گا بھین تراشتے خبروں میں انڈونیشا کے لانبوگ دویپ پر اویوار کوائی بھیشن بھوکم میں اب تک کم سے کم بیاسی لوگوں کی موت کی خبر ہے زخمی ہونے والوں کی سنخیہ سیکڑوں میں ہے پرکٹر سکیل پر بھوکم کی تیورتہ سات درج کی گئی ہے بھوکم سے ہزاروں امارتوں کو نقصان پہنچا ہے کئی جگہوں پر بجلی بھی گل ہے بھوکم کا کیندر لانبوگ کے اتری تڑ کے پاس ستہ سے دس کلومیٹر کی گہرائی پر تھا بھوکم سے پرٹکو اور ستھانیہ لوگوں میں دہشت کا ماحول ہے ہفتے بھر پہلے لانبوگ دویپ پر آئے بھوکم میں بارہ سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی تھی بھوکم کے بعد جاری کی گئے سنامی کی چیتابنی کو رد کر دیا گیا ہے بات کھیلوں کی برمنگم ٹیسٹ میں اتحاس اکشت کیا پاری کھیل کر بھارتے کرکٹ ٹیم کی کپتان ویرات کوہلی ٹیسٹ کرکٹ میں دنیا کے سروش ٹریشٹ بل لباز من گئے ہیں یوں پلبدی حاصل کرنے والے کوہلی ساتھوے بھارتے کرکٹر ہیں آئی سی سی نے ٹیسٹ کرکٹ کی تازہ رانکنگ میں کوہلی نے آسٹریلیا کے پورف کپتان سٹیف سمیت کو پچھاڑ کر پہلا ستھان حاصل کیا ہے اچ بیسٹن ٹیسٹ میں کوہلی نے ایک سو انچاس اور اکی آون رنوں کی پاری کھیلے جس سے اک تیس انکوں کے اچھال کے ساتھ کوہلی نے سب سے زیادہ 934 ریٹنگ حاصل کی ویرات کوہلی سے پہلے سال دوہزار گیارہ میں سچن تندلکر ٹیسٹ کرکٹ میں نمبر ون بل لباز بنے تھے ان سے پہلے سنیل گاوزکر، دلیب وینگس سرکر راہل درابر، ویرین سہواگ اور گوتم گمبیر بھی ٹیسٹ کرکٹ میں نمبر ایک مل لباز رہ چکے ہیں بھارتی سٹار شٹلہ پی وی سندھو وائلڈ بارمنٹن چیمپنشپ میں اتحاس رچنے سے چھوک گئیں فانل میس میں ان کی کیارلینا مارن سے ہار کر سندھو کو رجت پدک سے سنتوش کرنا پڑا 45 منٹ تک چلے خطاب مقابلے میں مارن نے سندھو کو سیدھے گیموں میں 21 سننے سے 21 دس سے ہرا دیا پہلے گیم میں مارن نے اچھی شروعات کی لیکن سندھو نے واپسی کرتے ہوئے سکور 18-18 تک کر لیا حالانکہ دو بار وائلڈ چیمپنشپ کا سوانڈ پدک جیت چکے مارن نے پہلا گیم آخرکار 21 سننے سے اپنے نام کر لیا دوسرا گیم میں مارن نے اپنا دب دبا بنائے رکھا اور خطاب اپنے نام کیا بیوی سندھو کا یہ دوسرا رجت ہے سندھو نے پچھلے سال رجت پدک جیتا تھا اس کے علاوہ سندھو نے 2013-2014 میں کاس سے پدک بھی جیتا ہے بھارتے گولفر گاغنجیت بھولر نے فیجی انٹرنیشنل خطاب جیت لیا ہے یہ ان کا پہلا یوروپیا ٹور خطاب ہے یہ ان کا کل دسوہ انتراشترے خطاب ہے تیس سال کے بھولر نے چوتھے راونڈ میں چھیا سرکا شاندرس کارڈ کھل کر خطاب اپنے نام کیا انہوں نے انتم راونڈ میں پانچ بوڈی ایک ایگل اور ایک بوگی سے چھے انڈر کا سکور کیا ان کا کل سکور چودہ انڈر دوسو چوہتہ رہا بھولر نے آسٹریلیا کے انترنی کوئل کو ایک شوٹ سے پیچھے چھوڑ دیا اور اسے کے ساتھ فلال صبح نو بجے کے خبروں میں اتنا ہی آخر میں ایک نظر ڈالی ہے دیش پر میں موسم کے حال پر اور بریک کے بعد دیکھئے سارا جہاں موسکار موسیقی موسیقی موسیقی